بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیراز خان پروگرم میں خوش شامدید پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ایک نئی پارٹی استقام پاکستان کے نام سے سامنے آئی ہے ظہور پرزیر ہوئی ہے مارز وجود میں آئی ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں ایک بزنسمن جنگیر ترین جن کا ماضی میں تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے رہا ہے اور اس کے ساتھ علیم خان ہے پھر بہت سارے ایسے سیاسی قائدین ہیں جو پی ٹی آئی سے نکل کر یا پی ٹی آئی بامر مجبوری چھوڑ کر وہ اس پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا اس کے حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت فرانس سے سب زیادہ عتیق سا موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے آفظ عدیب مشتاق صاحب نے جوائن کی ہے دونوں صحافی ہیں تجزیہ نگا رہے ہیں اپنے پقام کرتے ہیں آپ دونوں کو خوش آمدیت سب سے پہلے اگر میں فرانس جاؤں اور فرانس سے آہ سب زیادہ عتیق ساب سے پوچھوں کہ آپ اس پارٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیا نظریہ ضرورت کے مطابق یہ پارٹی ایک مخصوص وقت کے لیے ہے یہ یہ پاکستان کی سیاست کے افق پر کوئی آہ کرائے نمائے انجام دے گی یا صرف پی ٹی آئی کو ڈیمز کرنے کے لیے ایک نئی پارٹی کھڑی گئی ہے بہت شکریہ شاہ کانتھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ پارٹی نظریہ ضرورت کے تحت کھڑی کی گئی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے اس میں کچھ بہت پرانے سیاستدان بھی ہیں لیکن زیادہ تر وہی سیاستدان ہیں کہ جنہیں پی ٹی ای جو ہے وہ سیاسی منظرہ نامے پر لے کے آئی اور پی ٹی ای کے علاوہ ان لوگوں کی کوئی اپنی پچان نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے ملک کو چلانے والی طاقتیں ہیں انہیں بہت اندازہ ہو گیا کہ وہ جب بھی کسی کو لانچ کرتے ہیں اگر اس کو عوامی حمایت مل جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ سب نواز شیف کی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملائیں یا شباز شیف کی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملائیں کچھ سیاسدان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب انہیں پاور مل جاتی ہے تو وہ پھر اپنی سوچ یا عوامی سوچ کے مطابق چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوں جو کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے والی طاقتوں کو کبھی بھی منظور نہیں رہا اور نہ ہی وہ اس کو ورداشت کر سکتے ہیں یہ پارٹی جو بنی ہے اس میں کچھ سیاسدان ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے پارٹی بنی ہے جو عرب نہیں بلکہ کھر پتی ہیں اور آج کا الیکشن جیسا کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے آپ سیٹیں بھی خرید سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں آپ سینیٹر بھی خرید سکتے ہیں جیسا کہ ضرورداری صاحب کرتے ہیں اور آپ الیکشن کمیشن کو بھی خرید سکتے ہیں تو میں سمجھ ہوں کہ یہ پارٹی چلے گی کچھ عرصے کے لیے اور ایسی کئی پارٹی ہیں اس وقت جیسے ہماری کاف لیگ ہے ہماری یہ ہو گئی تو ایسی پارٹی ان کو پینسیس پینسیس چالی چالیس سیٹیں دے کے شہصد انہوں کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ پہلے اگر کم ناچتے تھے تو اب مداری کی ڈگڈگی پر پہلے سے زیادہ ناچیں اور ایسی حکومت بنیں کہ جو جو طاقت کے اصل عیوان ہیں ان کے لیے کسی بھی کسی ان کا کوئی خطرہ پیدا نہ کر سکے جیسا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی اوورال پورے پنجاب سے ڈومینیٹ کرے گی یا صرف جنوج بھی پنجاب بلٹ جو ہے وہ آہ زیادہ تار اس پارٹی میں لوگ شریک ہوں گے اور آہ یا پورے پاکستان سے یہ پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹیں ان کو ملے گی اور ان کے کنڈیٹ ہوں گی دی سر اس دفعہ میرا اپنا تجبیہ یہی ہے کہ کاف لی کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ میدان میں لائے جائے گا پہلے کی طرح تو شاید ان کو اتنی زیادہ سیٹیں نہ ملے کہ وہ حکومت بنا کر گئیں لیکن ان کو خاطر خاط سیٹیں دی جائیں گی اسی طرح اس پارٹی کو بھی کیونکہ جو گزشتہ دس پندرہ سال کی سیاست میں اس میں طاقت کے ایوانوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جتنی وفادار اسٹیبلشمنٹ کی کاف لیگ ہے اتنی کوئی بھی پارٹی نہیں ہوئی جس بھی پارٹی کو ذرا تھوڑی پاوت یادہ ملتی ہے وہ آنکھیں دکھانے لگ جاتی ہے تو کاف لیگ واحد پارٹی رہی ہے کہ جس نے جیسے اس کو کہاں گیا اس نے ویسے کیا تو میرا خیال ہے کہ کاف لیگ کی سیٹیں اور استحقام پاکستان کی سیٹوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا اور کاف لیگ پہ بھی اتری بینس کی جائے گی جتنی استحقام پاکستان پارٹی پہ کی جائے گی استحقام پاکستان پارٹی تو اس لیے زیادہ بھارا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے امران خان کو مائنس کیا جا سکے نہیں تو جتنا اعتماد میرا خیال ہے کاف لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کر دیا ہے اتنا اعتماد وہ کبھی بھی استحقام پاکستان پارٹی پر نہیں کریں عافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ پارٹی خاص کر کے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرے گی پیپل پارٹی کا یا کاف لیگ کا تو کوئی اس میں زیادہ لقصان ہمیں نظر نہیں آتا جی بالکل شہر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بات کرنا کے لیے اور صاحب زیادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ میں صرف آپ جب اس تحقام پاکستان پارٹی پر بات کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ماضی میں جانا پڑے گا جب کنگز پارٹیاں بنائی جاتی تھی اور جب کنگز پارٹیاں بنائی جاتی ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ وہ پارٹیاں نظریہ ضرورت کے تحت آتی ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت ہی ختم کی جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کاف لیگ بنائی گئی تو کاف لیگ جب بن گئی تو جو کاف لیگ کے اثر کردہ تھے ان لوگوں نے کہا کہ سو بار ہم آپ کو وردی میں صدر منتحب کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ پانچ سال کے بعد کاف لیگ کو کہا دیا گیا کہ آپ آپ اگلا الیکشن جو ہے وہ نہیں جیت سکتے مضامت کی گئے گو کہ کاف لیگ کے دور میں بڑے ترقیاتی کام بھی ہوئے اور بڑے اچھے ان کے کارکردگی بھی رہی لیکن پھر بھی کاف لیگ کو اگلا موقع نہیں دیا گیا کیونکہ وہ پارٹی بنائی گئی تھی ایسا ہی آپ اس تحقہ میں پاکستان کو دیکھیں صرف بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کا جو ووٹ ہے کیونکہ وہ عمران اسماعیل ایک چہرہ تھے گورنر پنجاب خواہ چودری ایک مین چہرہ تھے اور علی زیدی تھے اور اس طرح عمر کیانی اور اس طرح کے دیگر لوگ جائیں وہ لوگوں کا یا کنگز پارٹی بنانے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے ان کا خیال ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کنگز پارٹی نظریہ ضرورت کے تحت آتی ہے وہ جو لوگ ان کو لے کے آتی ہے ان کے مقاصد پورے کرتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ اسے تحلیل کر دیا جاتا ہے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ تین سال ہے دو سال ہے پانچ سال ہے یا پھر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں کہ اگر پیٹریوٹ بنی پاکسین پیپلز پارٹی کے جو گوت سے ایک جنم لیا اب وہ پیٹریوٹ کدھر گئی آپ نے دیکھا نون لیگ کے لیے کارپ لیگ کو کڑک کیا گیا پھر اس میں سے دو تین اور گروپ نکالے گئے فارور بلاک آیا لیکن وہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہوتے گئے نوازشنے کے ایک سیاسی حقیقت کی طرح وہ آج بھی موجود ہے گو کلوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے ایسا ہی آپ عمران خان کے ساتھ دیکھیں گے عمران خان جو ہے وہ ایک پارٹی ہے وہ لوگ لوگ ان کو مانتے ہیں ان کا ووٹر ہے وہ جو بھی آپ ان کو کہلے کہ ان کو لایا گیا سلیکٹ کیا گیا لیکن اب ان کا بیانیاں لوگوں کے دلوں میں گھر چکر چکا ہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہے آپ ان پر سختی کریں جو مرضی کریں آپ وقتی طور ان کے بندے توڑ لیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ نظریہ آپ ختم نہیں اب کر سکتے وہ لوگ وقتی طور پر خاموش تو ہو جائیں گے برداشت بھی کر لیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر وقت آئے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ خود ایک بار پھر کہا جائے گا کہ آپ مین سٹریپ جو سیاست ہے اس کا حصہ بنے آئے جب قیادت چینج ہوتی ہے اداروں کے ساتھ وہ دوبارہ تلقات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں یعنی کہ جو کنگز پارٹی بڑھتی ہیں نظریہ ضرورت وہ ایک تھوڑے سرسے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہوتا ہے پھر جو سیاسی حققتیں ہوتی ہیں وہ ہی سامنے رہتی ہیں چونکہ لیڈر جو ہیں پارٹی کا کوئی ایک ہوتا ہے تو یہاں تو سارے لیڈر جمع ہو گئے اور کیرمن یا جو پارٹی کی زتارت ہے وہ جنگیر ترین صاحب کے پاس ہے جو خود نائل ہے اس وقت ظاہر ہے وہ اپیل کریں گے وہ قانون بن گیا ہے وہ واپس آ جائیں گے لیکن یہاں یہ بھی میں بتاتا چاہوں کہ صاحب زیادہ ساتھ یہ بھی فرمائے گا کہ خاص کر کے صوبہ خیبر پختر خان سے یا بروچستان سے یا سن سے کوئی بڑا لیڈر اس میں نیم ہم نے دیکھا کہ کوئی اس نے شملیت اختیار کی ہو جس طرح یہ اسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے سب کے چہرے لڑکے ہوئے تھے وہ آپ دیکھیں فہد چوہدری تو پوری پرس گارن فالس میں اپنے جو ہے وہ وہ کوشش کرتے رہے اپنا مو چھپانے کی کوشش کرتے رہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح بہت سارے دوسرے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں لگتا تھا کہ یہ کوئی زبدستی بٹھا دیا گیا کیونکہ برڈی لینگویج جو ہے سب نے دیکھی کہ کس طرح کیا ہے تو یہ میرے خط میں فیلم چلنے سے پہلے ہی اٹھنے سے پہلے ہی یعنی ریلیز ہونے سے پہلے ہی فلاپ مجھے ابا فلم نظر آتی ہے سر اگر آپ آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں اور ایک طرف الیکٹرانک میڈیا جس طرح ایک طرف اسٹیبلیشمنٹ کے کہنے پہ جس طرح الیکٹرانک میڈیا پہ نئی پارٹی کی تشہیر کی جاری اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ جو نوجوان ہیں انہوں نے دو چار گھنٹے کے اندر اندر اس پارٹی کو مزاق بنا گئے اس کے اوپر جتنی میمز بنی ہیں اس کا جتنا سمسور اڑھایا گیا جتنا مزاق اڑھایا گیا ان کے فکروں کا جس طرح پوسٹ مارٹم کیا گیا اور جتنے دو گدر گئے ہیں ان کی گزشتہ سیاست سے لے کے اس سے بھی پہلے کی سہتر اور جس جس پارٹی میں ہو رہے اور جو جو وہ ڈائلگ بڑھتے ہیں اب دیکھیں تین چار گھنٹوں میں ہمارے جو نوجوان سوشل میڈیا پہ ہیں انہوں نے ان سب کا جو ہے وہ دیا پانچہ کر کے رکھ رہی ہے اب وہ مسئلہ نہیں رہا کہ آپ نے چوبیت گھنٹے کے اخبار چپنی ہے تو اس میں خبر پڑھنی ہے تو پتہ نہیں چلنا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یا پی ٹی وی کے خبرنامے میں رات کو نو بجانت دیر اب تو الیکٹیننگ میڈیا پہ بھی خبر چلے بھی نہیں ہوتی تو سوشل میڈیا پہ اس خبر کا جو ہے وہ پورا پوشٹ مارٹم کر دیا جاتا ہے جنہوں نے جنہوں نے یہ پارٹی بنایا ہے انہوں نے اس کو سیٹے دینی ہے یہ اگر کہیں کہ عوام کے ووٹوں سے ان کو سیٹے ملیں گی تو یہ سفید جھوٹ ہے اس کے علاوہ کچھ ملیں گی اچھے یہ بتائیں کہ بوسر اپرچنسٹ ہوتے ہیں عدی مشتاق صاحب آپ پہلے جواب دے دیں جو موقع کے تلاش میں ہوتی ہیں کہ ہم بھی صدر بنیں اور یہ ایورسیز پاکستانی جو ہے زیادہ جو فوٹو مافیا ہے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی فوٹو آ جائے ہم بھی کوئی کیمپ کھولیں نیا تو لوگ اس کو جوائن کریں گے یا خاص کر کے جو پی ٹی یا ایک ہی لوگ ہیں جو یوکے میں ہیں جو بچاری اس وقت درگے ہیں شاید تو کیا وہ جائن کریں گے اس کو کئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ویلکم نہیں کرے گا پہلے آپ جواب دیں مخصر سا پھر میں سب زیادہ سا پوچھتا ہوں حوالس کی کیا صورتہ مجھے نہیں لگتا خان صاحب کے لوگ اس کو جائن کریں گے اوورسیز کے لوگ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اوورسیز میں لوگ جو ہے وہ خاصے باشور لوگ ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ان کو جوائن کرے گا فوٹو مافیا بھی شاید جو ہے وہ اس بات سے ڈرے گا جیسے ابھی صاحب زادہ صاحب نے فرمایا کہ آپ وہ گیم نہیں ہے کہ پی ٹی وی دیکھنا ہے یا چوبیس گھنٹے کے بعد اخبار آئے گی تو اس میں کوئی بات آئے گی آج تو آپ ایک منٹ لگائیں کوسٹ لگائیں اور دوسرے منٹ میں آپ کو اس کے سارے جو ہیں وہ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بیرون ملک سے جو ہے وہ جوائن کرے گا صرف میں آخری بات کرنا چاہوں گا کہ اگر جانگیر ترین ظاہر بنانے والے یہ جانتے ہیں کہ ان کو اتنا رسپانس نہیں ملے گا اس لیے وہ کانٹر کے طور پر کاف لیگ کو بھی اکٹیو کر رہے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ بھی اگر کوئی جانگیر ترین کو اگر وہ رسپانس نہ ملے تو کاف لیگ جو ہے وہ جو جو اس کا سپیس مچے گی تو وہ کاف لیگ اس کو پور کرے گی یہ بتائیں کہ فراز کی کیا صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ویسے تو جو پی ٹی کے لوگ تو نہیں ٹوٹیں گے نائن نون لیگ ہے ہاں ان پارٹیوں میں وہ لوگ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا ریلو کٹے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ ہم سامنے آئیں جائیں وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس تقام پارٹی کے عوضے لینے کے لیے نون لیگ یا کچھ وہ لوگ جن کو کمیونٹی میں آنے کا شوق ہے لیکن ان کے پاس کوئی بھی ایسے ذراعی اصلاحیت نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں وہ ضرور لے لیں گے پارٹی نہیں بنے گی لیکن آپ سمجھیں کہ صدر چیرمنٹ جنرل سیکٹی والے عوضے لینے والے کچھ لوگ ضرور سامنے آ جائیں گے اچھا آخری سوال ہے کہ یہ جو جو مسلم لیگ نون رہے ہیں اس میں کتنی اس وقت پرشانی لاکھ ہوگی کہ یہ تو ہمارے یہ گیس جو ہیں ہم تو پجاب ہمارا بیس ہے جی ٹی روڈ ہمارا بیس ہے تو یہ ہمارے خلاف ایک پارٹی قائم کر دکی ہے سر میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو شوار شیل کی سیاست ہے نا وہ ٹوٹلی اسیبلشمنٹ کے پر اس کا دارمدار ہے نگر یہ مخصوص فقط کے لیے تھی نا اگلے کا لائے عمل تو کچھ اور ہے نا زہداری سب ٹیک آور کرتے ہیں سر وہ جیسے کہ آج کل میں یہ سنا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں جی دونوں پارٹی جیسے کہباک لیکشن لڑیں گی شباہ شیل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو انہوں نے وزارت عظمہ لیتی اس کا یہ تھا کہ ان کی اور ان کی پورا خاندان جو ہے وہ ناہل ہو جانا تھا انہوں نے کہا ملکہ بیڑا ذرک ہوتا ہے ہوتا رہے جو کچھ میں ہوتا ہے ایک تو مجھے وزارت عظمہ ملے گی دوسرا میں تمام کیسی جو میرے اوپر ہیں میری فیملی میرے بیٹوں کے اوپر اس نے وہ حاصل کر رہی ہے اور وزیراعظم کا اس کو پروٹوکل بھی مل جائے گا نیسٹ ہے وہ وزیراعظم نہ بھی بنے تو میرے خیال ہے اس کو فرق نہیں پڑے گا اس نے اپنی جان بچا لی ہے اپنی چوری اور دولت جو کلیپٹن کی تھی وہ بچا لی ہے اور جو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا وہ وزیراعظم بھی بن گئے میں سمیتا کہ پارٹی یہ حوالے سے اگر پروٹوکل اللہ کو ہوگی تو یا ہوگی مریم نواز کو یا نواز شریف کو شباز شریف کو پارٹی رہے یا نہ رہے میرے خیال ہے اس کو اتنی بڑی پریشانی سوالی سے نہیں تینکیو فری مچ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے ہیں گوڑا بھی آزر اور میدان بھی آزر اس ملک میں کہ کیا کیا نمونے پیش کی جاتے ہیں کیا کیا ایڈونچر ہوتے ہیں بارال بدکس بھی ہم لوگوں کے اللہ حافظ آج کے لیے بس اتنا ہوں شکریہ اللہ حافظ